ہیلو دوستو جیسا کہ اب جانتے ہیں یہ ہے گیتہ کا گھر ابھی صبح کا وقت ہے اور ادھر گیتہ جگ چکی ہے دیکھتے ہیں اچھی کہانے میں کیا ہوتا ہے اور ادھر گیتہ صبح صبح جگ چکی ہے میں تو اٹھ چکی ہوں لیکن یہ روحیت اور انکی اب تک سوئی ہیں میں جا کر جگا دیتی ہوں روحیت کو انہیں جانا ہے آفیس جانا نہیں ہے کیا انہیں سو رہے ہیں جلدی سے جا کر جگا دیتی ہوں اور ادھر گیتہ روحیت کو جگانے کے لیے چلی جاتی ہے اور ادھر گیتا روحیت کو جگانے کے لیے چلی جاتی ہے ارے روحیت اٹھئے نا آپ کو آفیس نہیں جانا ہے کیا کب تک سویں گے آٹھ بج رہے ہیں اٹھ جائیے آپ کو آفیس جانا ہے ارے ہاں ہاں گیتا اٹھ رہا ہوں ارے مجھے تو لیٹ ہو گئی میں جلتی سے اٹھتا ہوں چلو ایک کام کرتی ہوں روحیت کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں روحیت کو کھا کر آفیس جانا ہوگا میں کھانا بنا دوں گی اور ادھر روحیت اٹھ کر آ جاتا ہے ارے گیتا میرے لیے کھانا بنا دو مجھے آفیس جانا ہے ٹھیک ہے روحیت آپ کے لیے کیا کھانا بنا دوں اب بول دیجئے ارے کچھ بھی بنا دو ارے کام کرو پہلے میرے سیبنگ کی کریم لے آؤ مجھے سیبنگ کرنا ہے داری بہت ہی زیادہ پڑ گئے ہیں بہت ہی چوب رہا ہے میں سیبنگ ہو جاتا ہوں پھر میں فریس ہو کر کھانا کھاؤں گا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھئے میں آپ کی سیبنگ کی کریم لے آتی ہوں آپ پہلے سیبنگ ہو جائیے پھر آپ کھانا کھا کر آفیس چلے جانا اور ادھر گیتا سیبنگ کریم اور میسین لانے کے لیے چلی جاتی ہے چلو میں روحیت کو سیبنگ کریم اور ریجر دے دیتی ہوں پھر جا کر پانی لے آؤں گی ان کے لیے ٹھیک ہے روحیت آپ سیبنگ ہوتے رہیے میں آپ کے لیے پانی لے آتی ہوں اور ادھر گیتا باتھروم چلی جاتی ہے روحیت کے لیے پانی بھرنے کے لیے چلو گیتا پانی لے آئے تب تک میں سیبنگ کریم لگا لیتا ہوں سیبنگ ہو جاتا ہوں چلو پہلے کریم لگا لیتا ہوں مجھے سیبنگ لگا کر آرک تو بہت ہی زیادہ چمکنا ہے اور ادھر روحیت گنگ گناتے ہوئے سیبن کریم لگا رہا ہے اپنے داری سے چلو میں نے بہت کریم لگا لیا اب نیشہ بھی ہو جاتا ہوں اور ادھر گیتا روحیت کے لیے پانی بھر رہی ہے چلو میں نے دونوں پہ پانی بھر دیا ہے اب روحیت اچھے سے سیبنگ ہو جائیں گے چلو میں اب کھانا بنا دیتی ہوں تب تک روحیت سیبنگ ہو جائیں گے ارے روحیت میں آپ کے لیے پانی بھر دی ہوں آپ جلدی سے سیبنگ ہو کر آ جائیے میں آپ کے لیے تب تک کھانا بنا دوں گی ٹھیک ہے گیتا تینکیو تم جاؤ میرے لیے کھانا بنا دو تب تک میں سیبنگ ہو کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر گیتا روحیت کے لیے کھانا بنانے چلی جاتی ہے اور ہی دھرگی تروہی کے لئے کھانا بنانے لگتی ہے تب ہی رنکی بھی اٹھ کر آجاتی ہے ارے ممی آپ کیا کر رہی ہیں میرے دلی بھی جلدی سے کھانا بنا دیجئے میری پیٹ میں چھوئے دوڑ رہے ہیں مجھے جلدی سے کھانا ہے میں جلدی سے بروز کر کر آجاتی ہوں اب جلدی سے کھانا بنا دیجئے ٹھیک ہے رنکی بیٹا جاؤ جلدی سے بروز کر آؤ اپنے پاپا کے ساتھ کھا لینا میں جلدی سے کھانا بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے ممی اور ادھر رنکی آ جاتی ہے ارے پاپا آپ تو سیبنگ ہو رہے ہیں پلیز میرے کو بھی بروز کرا دیجئے نا ارے ہاں ہاں رنکی بیٹا کیوں نہیں تم انتجار کرو پاپا سیبنگ کر لیں پھر تمہیں بروز کرا دیں گے ٹھیک ہے پاپا میں ہی انتجار کرتی ہوں اور ادھر رنکی بیٹھ کر اپنے پاپا کو سیبنگ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے میں جلدی سے سیبنگ ہو جاتا ہوں میں بہت ہی جیدہ لیٹ ہو گیا ہوں اور ادھر روحید گن گن آتے ہوئے سیبنگ کر رہا ہے چلو چلو جلدی جلدی سیبنگ ہو جاتا ہوں آہ آہ میرے گال میری داڑی آہ آہ اور ادھر سیبنگ ہوتے ہوئے روحید کی داڑی کر جاتی ہے اور ادھر روحید کی داڑی سے بہت زیادہ کھون بہنے لگتا ہے آہ آہ پلیز میرے مجھے کوئی ہیلپ کریے پلیز گیتہ گیتہ میرے داڑی سے بہت زیادہ کھون نکل رہا ہے پلیز گیتہ پلیز ارے کوئی بچاؤ بچاؤ میرے داڑی سے بہت زیادہ کھون نکل رہا ہے اور ادھر روید بہت زیادہ چلانے لگتا ہے پاپا پاپا کیا ہو گیا اب اتنے چولوں سے چلا کیوں لائے ہیں علی رنگ کے بیٹا پاپا کا داڑی کٹ گیا دیکھو نا کتنا کون بیلا ہے کم ہونے کا نام نہیں لے رہا کتنا کون بیرا ہے جلدی سے جاؤ ممی کو بلا کر لے آؤ علی ممی ممی جلدی سے آئیے پاپا کے دالی سے کون نکل رہا ہے جلدی سے آئیے یہ بھگوان کیا ہوا روید کو ابھی تو سیبن کر رہے تھے کون کیا سے نکلا علی ممی جلدی سے آئیے پاپا بہت ہی چلا لے ہیں جول سے بہت ہی جادہ کون نکل رہا ہے علی ہاں ہاں لکھو ان کے بیٹا میں جاتی ہوں ابھی اور ادھر گیتہ آجاتی ہے ارے روید کیا ہو گیا اب تو ابھی سیبن کر رہے تھے کیا ہو گیا ارے گیتہ میرے داڑی سے بہت ہی جادہ کون نکل رہا ہے لگتا ہے بہت ہی جادہ کٹ گیا ہے بہت ہی گہرا گاؤ ہو گیا ہے لگتا ہے میرے داڑی میں کون بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے پھر اس تم دکٹر کو بلاؤ جلدی سے اچھا ٹیک ہے ٹیک ہے میں بلاتی ہوں آپ بینا بہت ہی جادہ لا پرواہ ہیں آپ آرام سے سیبن کرنا تھا نا کیوں اتنا جلباجی تھا علی پاپا پاپ گب لائیے مت کچھ نہیں ہوگا آپ ٹیک ہو جائیں گے اور ادھر گتا بہت ہی جادہ ڈر جاتی ہے اور ڈاکٹر کو بلانے کیلئے چلی جاتی ہے جلدی سے بلا کر لے آتی ہوں اور ادھر گتا ڈاکٹر کو بلا کر لے آتی ہے ارے روحیت ارے اتنا جیادہ داڑی کٹ گیا تمہارا ارے بگوان ارے گتا میری ہیلپ کرو اسے بیڈ میں سولاتی ہوں پھر میں ڈرسنگ کروں گی بہت ہی جیادہ داڑی کٹ گیا ہے اس کا خون بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے ارے ہاں ہاں ڈاکٹر بہت ہی جیادہ خون چلا گیا ہے روحیت کا آپ جلدی سے ٹریٹمنٹ کریے ٹھیک ہے جلدی سے ہم اسے بیڈ میں سولاتے ہیں اور ادھر ڈاکٹر اور گیتا روحیت کو دیرے دیرے تھام کر بیڈ میں سولانے لگتے ہیں ارے آرام سے روحیت آرام سے دیرے دیرے چلو بیڈ میں سو جاؤ اور ادھر ڈاکٹر دیرے 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 د سٹور سے میڈیسن لے آنا گھبراؤں مٹ ٹھیک ہو جائے گا بس تھوڑا سا زیادہ گھاؤ ہو گیا ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں روحیت ٹھیک ہو جائے گا لیکن بہت ہی گہرا گھاؤ ہو گیا تھا زیادہ ہی کڑ گیا تھا اس کا داری لیکن تم اس کا دھیان رکھنا اور میڈیسن ٹائم پہ دینا گھاؤ جلدی بھر جائے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر ٹھیک ہے گیتا میں جاتی ہوں تم روحیت کا دھیان رکھنا یہ بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلی جاتی ہیں یہ روحیت بینا ہمیں سب بہت زیادہ جلباجی ہو جاتے ہیں کتنی جلباجی کی وجہ سے آج اپنے داری کاٹ لیا روحیت چلو کوئی بات نہیں میں روحیت کا دھیان رکھوں گی ممی پاپا ٹھیک ہو جائیں گے نا ہاں ہاں رنگ کی بیٹا ٹھیک ہو جائیں گے پاپا یہ تھی آج کی کہانی دوستو ہاں رکھانی چلی گیا تو لائکن سستم کنا نا بولیتن سپر وچنگ بای بای